ہیلو ایبریون آئی ہوپ آپ لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے آج میں آپ کے بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں بطوے اور ارت کی دال کی ریسپی بہت ہی اچھا لگتا یہ کھانے میں جادہ تر جاڑے کے موسم میں سبھی کے گھروں میں بنایا جاتا ہے بہت سے لوگ ارہر کی دال کے ساتھ بھی بناتے ہیں بطوے کو اس طرح سے لیکن میں ارت کی دال میں ہمیشہ بناتی ہوں بہت ہی اچھا لگتا ہے جیسے میں بتا رہی ہوں سہم اسی پرکار سے آپ بھی بنایے گا بہت ہی اچھا لگے گا آئیے بتاتے ہیں کیسے بنتا ہے بطوے کی دال کی ریسپی بنانے کے لیے میں نے دھائی سو گرام بطوے لے لیا ہے اس کو سب سے پہلے میں اچھے سے صاف کر کے کاٹ لیتی ہوں جو ٹائٹ پارٹ ہوتا ہے اوپر کا حصہ اس کو میں نکال دیتی ہوں ملائم ملائم حصے کو میں اس پرکار سے چھاٹ کے اچھے سے صاف کر لیا ہے اب اس کو میں کٹ لیتی ہوں بارک بارک آپ بارک کٹیں یا موٹا کٹیں وہ آپ کے اوپر ہے یہ اچھے سے پک جاتا ہے جب اس کو بنائیں گے گل جاتا ہے پوری طرح سے جاڑے کے موسم میں یہ ریسپی آپ بنا کے کھائیے سب ہی کو بہت اچھا لگتا ہے ہم نے ایک بڑی کٹوری سے ڈال لے لیا ہے ڈال کو میں نے جو ہے پوری کٹوری بھر کے نہیں لیا ہے تھوڑا کمی ہی ہے اس کو میں نے ڈال کو اچھے سے صاف کر لیا ہے کوکر میں سب سے پہلے دو گلاس کے قریب پانی ڈال دیتی ہوں بڑا گلاس میں نے کوکر میں پانی ڈال دیا ہے ساکھ کو میں نے صاف کر لیا تھا اب اسی پانی میں سب سے پہلے بڑھوے کے ساکھ کو میں ڈال دوں گی ساکھ کو ڈالنے کے بعد ڈھککن اسی پرکار سے لگا دیں گے پوری طرح سے ہم کو سیٹی نہیں لگانے سب اس کو ڈھک دینا ہے پانچ منٹ ہو جانے کے بعد دیکھیں بڑھوہ ہمارا نرم پڑ گیا ہے اسی پرکار سے ہو جائے گا یہ دیکھئے دوستو اسی پرکار سے ہو جائے گا اب جو میں نے ڈال لیا تھا اس کو صاف کرنے کے بعد اسی بڑھوے میں ڈال دیا ہے جیسے جیسے ہم ویڈیو سیئر کر رہے ہیں ریسپی کی ویسے ہی بنائیں گے ڈال آپ کی پرفیکٹ بنے گی جس کو کھانا نہیں اچھا لگتا وہ بھی انگلیاں چاٹ کے کھائے گا تھوڑے سے سب میں ایک چھوٹا چمچ حلدی پودر ڈال رہی اس میں کوئی مسالہ جیادہ نہیں پڑتا ہے اور بہت ہی اچھا بنتا ہے اور سواد کے انوصال میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے آپ پانی اس میں کم جادہ کر سکتے ہیں سروعات میں پانی میں نے دو ہی گلاہ ڈالا تھا جرورت پڑے گی تو میں بعد میں اور ڈال لوں گی اب ڈھکن لگا کے میں اس میں سیٹی لگا لیتی ہوں تین چار سیٹی لگانے کے بعد پرفیکٹ ڈال ہماری پک چکی ہے پانی جیسا کہ میں نے بتایا تھا سوک جائے گا ویسے ہی سوک گیا اب اس کو میں اچھے سے جو ہے دبا دبا کے مکس کر لیتی ہوں اس طرح سے دبا کے جرور مکس کر لیجئے گا آپ میسر سے بھی مکس کر سکتے ہیں میں نے کلچھن سے ہی مکس کر دیا ہے اب تھوڑا سا میں نے گنگنا پانی لے لیا تھنڈا پانی مت ڈالیے گا گرم پانی ہی اس میں مکس کیا جائے گا جیسے گاؤں میں بنتی ہے اسی پرکار سے یہ دال بن کے ریڈی ہو جائے گا جتی پانی کی ہو سکتا ہو کوئی کم کھاتا ہے دال میں پانی کوئی زیادہ کھاتا ہے آپ اپنے حساب سے ملا سکتے ہیں ہم نے اپنے حساب سے پانی کو مکس کر دیا ہے اب اس میں ایک ڈھککن لگا کے ایک سیٹی لگا لیتے ہیں جتا پانی کی ہو سکتا تھی اتنا ڈالنے کے بعد ڈھککن لگا لیا ہے ایک سیٹی اور لگے گی دیکھئے سیٹی میں نے لگا لیا ہے دال ہماری پک چکی ہے اب اس کو تڑکا دینے کے لیے میں تڑکا پین چڑھا دیتی ہوں تڑکا پین چڑھا دیا ہے آپ اس میں دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ سرسو کا تیل دونوں سے اچھا لگتا ہے میں نے دیسی گھی لے لیا ہے بڑا چمچ دو چمچ ایک چوتھائی چمچ ہنگ ڈال دیا ہنگ کا فلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے یالی دال میں بارہ سے پندرہ لسن کی کلیاں باریک کٹ لیا تھا اس کو بھی اسی میں ڈال دیا ہے ہرہ مرچ لے لیا ہے اس کو بھی میں نے تین سے چار ہری مرچ لی تھی اس کو بھی باریک کٹ کے ڈال دیا ہے جب لسن ڈالے آپ تو ہری مرچ کو تورنٹ ڈال دے اگر لال مرچ ڈال رہے ہوں تو اس کو لسن پکنے کے بعد لال مرچ کو ڈالے اب تیج پتہ میں نے دو لے لیا تھا اس کو تھوڑا توڑو توڑو کے میں نے اسی میں ڈال دیا ہے کالی میں جیرہ پاورڈر بھونا ہوا میں پہلے سے پاورڈر بنا کے رکھے تھی اس میں ڈال دیا ہے اس کا فلیور دال میں بہت ہی بیشٹ لگتا ہے اچھا لگتا ہے گیس کو آف کرنے کے بعد میں ڈال میں اس کو ڈال دیتی ہوں تڑکے کو بہت ہی بڑیاں خوزبو آ رہی ہے اس پرکار سے تڑکے کو ڈالنے کے بعد ڈھککن تورنٹ لگا دے تاکہ اس کی جو ہے بگار باہر نہ نکل سکے اب میں اس کو سرب کر کے دکھاتی ہوں روٹی سے چاول سے جیسے کھانا پسند کریں یہ دونوں ہی چیز سے بہت ہی اچھا لگتا ہے اسی پرکار سے آپ گھر میں ارد اور بتھوے کے ساکھ کی ریسپی بنائیے آپ کو بہت اچھا لگے گا جاڑے کے موسم میں سبھی کے گھر میں جیادہ تر بتھوے کا یوز ہوتا ہے بتھوہ صحت کے لیے کتہ لاپکاری ہوتا ہے سبھی کو معلوم ہیں یہ پیٹ کے لیے اور سواست کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہماری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک سیئر کامنس جرور کیا کریں سیئر سب سے زیادہ کریں اور لوگوں کے بیٹس پہنچ سکیں ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے تھائنگ کیو تھائنگ کیو فور ووچی ملتے ہیں